بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی گرونڈ دیکھ لیں سب سے بہلے تو یہ میں نے مرگی رکھی ہوئی ہے بقاعدہ کھوٹے بنائے ہوئے ہیں ان کے اور بہرحال ادھر بھی ہے جی اس طرح بھی ہے کیمرے میں اتنے ریکارڈ ہو رہے ہیں سب سے آج ویڈیو میں بات کر لیں گے جی کہ جن مطلوب والے تو اس میں نہیں آئیں گے مطلوب والے تو ذاری سے بات ہے شورتہ پکڑتا ہے چھوڑ دیتا ہے یہاں وہ کفیل کو بلوا لیتے ہیں اگر کفیل نے ایسا مطلوب کیا بلان مطلوب کیا ہو تو پھر تو چھوڑتے بھی نہیں یہاں سپل مطلوب وہ تو شورتہ پکڑتا ہے چھوڑ دیتا ہے بندے کو ڈیپ اور نہیں کرتا ہے بندہ سعودیہ میں خجل ہوتا رہتا ہے جس چیز میں مطلوب ہے جب تک وہ کلیر نہ کر دے اتنی دیر تک اس کی جان نہیں چھوڑتی نہ اکامہ بنتا ہے نہ ڈیپ اور بندہ ہو سکتا ہے جیل کے رستے بھی اچھا اس میں میں اس ویڈیو میں بات کر لیں گے جن مندوں کے اکامہ ایکسپائر ہیں اور جن مندوں کے حروق ہیں سب سے پہلے آپ کو میں ایک میسج سنانا چاہوں گا ایک بھائی نے مجھے میسج کیا مجھ سے انفرمیشن بھی لیتے رہے بہرہ جو بھی میسج مجھے کیا وہ سن لیں سب سے پہلے پھر آگے بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی جو کام کیا ہے نا یہ سارا آپ کی ویڈیو دیکھ دے کے میں نے کیا ہے تو اس چیز کا اللہ پاک آپ کو میرے تو دعا ہے بہت زیادہ عجر دے کہ آپ اتنی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے اس دور میں بھی آپ لوگوں کی اتنی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں اس میں سے آپ کا ہی نمبر ملے ماشاءاللہ بہت شکریہ بات کیا بھائی نے مجھے میسج کیے تھے کہ بھائی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور میں حروب جانا ساری حروب ہے اور خروت جانا جاتا ہوں تو میں نے ان کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ دیکھیں آپ سفارہ میں چلے جائیں حروب والوں کے مطالب پہلے بتا رہا ہوں میں پاکستانی سفارہ میں چلے جائیں جن بندوں کے حروب ہیں جی کسی کبھی ہے جی ہاں جن کے نئے حروب ہیں ان کو ہو سکتا ہے سفارہ والے ایک سے دو ماہ یا تین ماہ کا ٹائم دے جن بندوں کے بھائی پرانے حروب ہیں نا ان کو سفارہ والے جلدی سے جلدی فارق کرتے ہیں اچھا ان کو میں نے بولا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک ماہ کا ٹائم لگ جائے سفارہ سے لیکن ان کا کام الحمدلہ بولتے ہیں جی میں گیا ہوں مجھے ان لوگوں نے اس سے تین سے چار دن بعد کا فلا جگہ کے اوپر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے فیصلیہ پاکستانی سکول کے ساتھ اور وہاں پر میں کھڑا ہو گیا اور مجھے آئے گاڑی میں بٹھایا پہلے وہاں پر اور بھی بندے کھڑے ہوئے تھے وہ جگہ بتا جاتے ہیں سب بندوں کو گاڑی میں بٹھایا اس طرح شمیسی لے گئے شمیسی میں جا کر ہمارا ایک ایک فنگر کر رہا ہے وہاں پر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگا ہوگا سب بندوں کا بس اور بولا ہے جی جائیں جدر جدر سے آپ آئے ہیں اسی دن یہاں نیکس ڈے آپ کو آپ کی سم کے اوپر بقائدہ میسج آ جاتا ہے تم تصریرہ تشریر الخروج نہائی ٹھیک ہے اکامہ نمبر وغیر آپ کا نیچے لکھا ہوتا ہے اس سم کے اوپر بھائی میسج آئے گا جس سم کے اوپر آپ کا اب شرط وقت کرنا وغیرہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ کا میسج آ گیا اس کے بعد آپ نے اپنا خروج بھولا جی مجھے بھائی بھول رہے تھا میں نے ان کو بولا ابھی آپ اپنا خروج جوازات خروج بھولا پیپر نکلوا لیں اگر آپ نے ہم سے نکالنا ہے خروج بھولا پیپر یا مطار پیپر یا کوئی بھی اور ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ ہم سے بھی راکتہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود نکلوانا ہے تو بھائی خود بھی جوازات خروج بھولا پیپر تو جوازات سے نکل جاتا ہے وہاں سے آپ خود بھی نکلوا سکتے ہیں تو میں نے ان کو بولا کہ خروج بھولا پیپر اپنا دوسرا کفیل ڈھونڈیں اس کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو جائیں پرانے کفیل کی کوئی عمل تکھل نہیں ہے آپ کے پیسے لگ جائیں گے مجھے پتا ہے جب ادت کی فیسے وغیرہ ہونے کفیل کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوگا اس کے بعد بھائی جو آپ نے مکتب عمل کی فیسے وغیرہ پی کرنی ہے نکل کفالے کی تو وہ پیسے تو آپ کے لگ جائیں گے لیکن آپ لیگل ہو جائیں گے پاکستان میں چھے مگ شوٹی ہیں گزار کر جائیں یہاں کے جو حالات ہیں میں ابھی کسی ایک ویڈیو میں آپ کو لائب سین دکھا دوں گا کچھ چیزیں بھائی کریں گا اور بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا صورتحال ہے بہرحال جی جو اکامیکس بہرے والے اگر خروج جانا چاہتے ہیں اور خروج بھی ایسا جس کی صورت میں ممکن ہے آپ کے اوپر پر بندی نہ ہو لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہہ سکتا لیکن اس صورت میں بہت سے بھائیوں کے پیپر کلیر بھی آتے ہیں بہت سے بھائی اوپر پر بندی بھی آ جاتی ہے اچھا وہ تو آپ کو بعد میں بتاتا ہوں میں سب سے پہلے اگر آپ نے خروج لگا آپ شورتے کو پکڑائی دیں گے شورتہ آپ کو جیل میں لے کے جائے گا جیل سے ڈیپورٹ کرے گا اس صورت میں بھائی آپ کے اوپر کنفرم بات ہے پر بندی ہوگی لیکن پھر بھی جب آپ پاکستان میں آئیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا مطار والا پیپر ضرور چک کروانا ہے سفری معاملات کے مطلق بھائی مطار والا پیپر ہوتا ہے میں مختلف ویڈیزوں میں بتا چکا ہوں اور کوئی پیپر نہیں ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ سفارہ میں چلے جاتے ہیں سفارہ میں جا کر آپ کی فائل جمع ہو جائے گی اچھا حروب والوں کو تو کام ہو گیا سات دن دس دن ایک ماہ کے اندر لیکن جن کے اقامے ایک سوائر ہوتے ہیں ان کا اگر سفارہ سے بھی کام ہم کروائیں تو سفارہ سے بھی ان کا کام تین ماہ پلس میں ہی ٹائم لگتا ہے ہاں کسی چھوٹے شہر کا کفیل ہے تو میں ایک ماہ بیس دن یا ڈیڑھ ماہ لگ سکتا ہے جدہ ریال یا مدینہ مکہ ایسے بڑے جو شہر ہیں بھائی یہاں کے اگر آپ کا کفیل ہے تو بھائی آپ کا تین ماہ پلس میں ہی ٹائم لگے گا جدہ کا کفیل کو تو پانچ پانچ چھے سات سات ماہ لگتے ہیں یہ مجھے کنفرم ہے سفارہ سے بہت سے ویڈیو میں نے لائی بھی شیئر کی آپ کے ساتھ میں نے اس چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے اچھا جدہ سفارہ سے اچھا بات یہ ہے جی کہ آپ کا سفارہ سے خروج لگ جائے گا وہی طریقہ کار آپ نے اپنا خروج بھائی پر نکلوانا ہے ساٹھ دن کا بقائدہ ٹائم ہوتا ہے جن کے اقامیں ایکسپیر ہون کو وہ بیس دن رکے تیس دن رکے چالیس دن رکے اس کے بعد اپنا سفر کریں نو ٹینشن لیکن اگر آپ بھائی جیل کے رستے ڈیپورٹ ہوئے تو پھر آپ کے اوپر پبندی ہوگی اور اگر سفارہ سے آئے تو پھر پبندی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو پیپر سے کے لیے روگا مطار پیپر بارالا آپ جیل سے آئیں یا سفارہ سے آئیں یا حروب کی صورت میں آئیں آپ بھائی اپنا مطار والا پیپر ضرور نکلوائیے گا دوبارہ ویزا لینے سے پہلے ووٹس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں آپ کو پہلے ہی اگر آپ کو اس کے مطلق کوئی اور کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں